پیارے دوستوں آج ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک نشانی کے بارے میں بتانے والے ہیں قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور قرآن مقدس کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں اور قرآن کی نشانی آج کے زمانے میں بھی ظاہر ہوتی رہی ہے اور آنے والے زمانے میں بھی قرآن مقدس کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی دوستوں قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور بے شک قرآن مقدس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے دوستوں ایک مرتبہ کی بات ہے جب رشیہ میں قرآن مقدس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور کسی کو بھی اپنے گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی اگر کسی کے گھر میں قرآن مل جاتا تو اسے جان سے مار دیا جاتا تھا دوستوں جب رشیہ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا ان دنوں ایک مسلم آفیسر روس کے ایک شہر موسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا ہوا تھا یہ تمام واقعہ ہم انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہاں مسجدوں کو باقاعدہ طور پر گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور صرف دو مسجدیں ہی اس شہر میں موجود ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں اس آفیسر کا کہنا ہے میں نے اپنے دوستوں سے کہا آپ مجھے اس مسجد کا پتہ بتا دیں میں خود وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کیلئے چلا جاتا ہوں میں نے اپنے ان دوستوں سے پتہ معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھوننا شروع کر دیا اور بڑی مشکل سے جب اس مسجد تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ مسجد بند ہے اور اس میں تالہ لگا ہوا تھا وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے میں نے جا کر اس آدمی سے کہا مسجد کا دروازہ کھول دیں میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میں نے کہا دیکھیں جناب میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور روس کے شہر موسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں میں اپنے شہر میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے شہر موسکو میں بھی نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا اور میں مسجد کے اندر چلا گیا اندر جا کر دیکھا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آزان دی میری آزان کی آواز کو سننا تھا کہ بوڑے مرد بچے جوان سب مسجد کے دروازے پر آ کر جمع ہو گئے یہ کون ہیں جس نے موت کو آواز دی ہے لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا چونکہ میں اکیلا ہی تھا چنانچہ نماز جمعہ کے بجائے میں نے زہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا بلکہ دنیا کا سب سے کوئی انوکہ کام کر کے مسجد سے باہر آیا ہوں میں نے چابی اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپس آنے لگا جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئیں میں نے پہلے تو انکار کیا لیکن وہ بچہ اس لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا میں وہاں پہنچا تو گھر میں ترہ ترہ کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے بچے کے والدین نے میرا بہت اچھا استقبال کیا مجھے کھانا کھلایا چائے پلائی میں چائے پی رہا تھا اور ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے اس بچے نے کہا جی ہاں بالکل قرآن پاک تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ پڑھ کر سناؤ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے بچے نے قرآن کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے والدین کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں نے اس کو قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر ابھی پڑھنا ہی شروع کیا تھا کہ اتنے میں وہ بچہ اس آیت کو پر پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا میں سوچنے لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا میں نے فوراں اس کے والد سے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود نہیں ہے اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے اسی وجہ سے ہم قرآن پاک کو گھروں میں نہیں رکھ سکتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں میری اس بات پر انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس قرآن پاک کے حافظ ہیں کوئی درزی کا کام کرتا ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سبزی والا ہے کوئی کسان ہے ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت مزدوری کے بہانے جانے والے یہ بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بن جاتے ہیں کیونکہ کسی کے پاس قرآن پاک کا نسخہ موجود نہیں ہے اس لئے ہمارے بچے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دی رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر بچے حافظ قرآن ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو قرآن پڑھنا نہیں آیا تھا لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو پھر وہ پھر پھر پڑھنے لگا اگر آپ اس کو نہ رکھتے تو شاید یہ پورا قرآن ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک ہی نہیں ایسی ہزاروں نشانیاں دیکھی ہیں جب حکومت نے قرآن پر پابندی لگا دی تو اس معاشرے میں رہنے والے ہر بچے بوڑھے مرد اور عورت سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا اس آفیسر کا کہنا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے پھر پھر قرآن پاک سنا دیا میں نے اپنے دل میں کہا تم نے قرآن پاک رکھنے پر پابندی لگا دی ہے لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکو گے جب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے جس کا مفہوم ہے بے شک کہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے قرآن کی صورتوں اور آیات کو یاد کرنے قرآن کو سمجھنے اور قرآن ہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کیسے ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں آپ نے اگر ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آج کیسے ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ زندگی رہی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ سب کو دھیر و خوشیاں اتا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ